بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتا لیکن پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے بھی چاک و چبند ہے اور بھارت کی کسی بھی حرکت کے خلاف پر پور کاروائی کی جائے گی ایسی ہی ایک مثال اس وقت سامنے آئی جب پاکستان کے ایکسکلوزیو ایکنومک زون میں بھارتی شپس نے داخل ہونے کی کوشش کی تو پاکستان کے نیوی حکام اور میریٹائیم سیکیورٹی ایجنسی کے جانب سے بروقت کاروائی کرتے ہوئے انڈین ویسلز کو گرفتار کر لیا گیا ایک خبر سامنے آئی جس میں پاکستان میلٹری سیکیورٹی ایجنسی کے جانب سے ایک پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ بھارت کی ایک شپ جس کا نام طولس مایہ بتایا جا رہا ہے جس میں سات کرو میمبرز بھی موجود تھے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ میریٹائیم سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکار معمول کے مداوک پاکستان کے ایکسلوزیو ایکنومک زون کے اردگرد گشت کر رہے تھے جس کا بنیادی مقصد اس علاقے میں ماہیگیروں کو تحفظ اور سیکیورٹی فراہم کرنا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی شپ یا کشتی اس علاقے میں داخل نہ ہو اور پاکستان کی سمندری حدود کو سیف بنانا بھی اس سیکیورٹی ایجنسی کی سمطاری ہے اس پرس ایلیز میں واضح کیا گیا ہے کہ 28 جنوری کو جب پاکستان میلٹری سیکیورٹی ایجنسی کے شپ اپنے معمول کے جشت پر تھی تو ان کی جانت سے یہ اوبزر کیا گیا ہے کہ ایک بھارتی شپ پاکستان کے ایکسلوزیو ایکنومک زون میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے سب سے پہلے اس شپ کو وارن کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو کوئی ایسے پیغامات بجوائے گئے کہ یہ اپنا راستہ تبدیل کر لے لیکن جب اس شپ نے اپنا راستہ تبدیل نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان میلٹری سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے اس شپ کو ساتھ کرو میمبرز کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا پاکستان میلٹری سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نواکہ انڈین فیشنگ ویسلز کی جانب سے پاکستان کے سپیشل اکنومک زون میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی جس کے نتیجے میں یہ گرفتاری عمل میں آئی اور اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے جبکہ پی ایم ایسے کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کشتی کو چیز کرنے کے بعد بقیدہ طور پر کامیابی سے گرفتار کر لیا گیا اس شپ میں گرفتار سات کرو میمبرز کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر پاکستان میلٹری سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے جاری کر دی گئی ہیں